اسلام علیکم اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایف آئی اے کی تیاری کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ تیاری کیسے کریں اور کہاں سے کریں اگر پی ڈی ایف چاہیے تو پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے آخر تک ویڈیو لازمی دیکھیں یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور جو فرسٹ کوششن ہے وہ ہے ڈیو ٹی او جیسے ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن بھی کہتے ہیں واز اسٹیبلیجڈ ان نائنٹین نائنٹی فائی اسے اسٹیبلیج کیا گیا تھا بنایا گیا تھا نائنٹین نائنٹی فائی کو ویڈ دہ اوبجیکٹیو آف اس کا مقصد کیا تھا ٹو پروٹیکٹ انٹیلیکچوال پراپرٹی رائیڈز ٹو پرموٹ فری ٹریڈ ان دہ ورلڈ ٹو ریموو کوٹا ریسٹریکشنز ان فرین ٹریڈ یا پھر آل آف دی ابو سو یہ کوششن پوچھا گیا تھا اس کے چار آپشنز تھے اور چار میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آل آف دی ابو ان تمام مقاصد کے لیے ان تمام اوبجیکٹیوز کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کو نائنٹین نائنٹی فائیو میں اسٹیبلش کیا گیا تھا اب جو آگے میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں یہ میں اضافی ڈیٹیل بتا رہا ہوں یہ آپ کے ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے جیسے کہ ہر ٹیسٹ میں یہی کوششن نہیں پوچھا جاتا ہے کوششن کو گھما پھرا کے یا آگے پیچھے کر کے یا اس کے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے جیسے کسی ٹیسٹ میں پوچھا گیا ہے کہ ہیڈکورٹر کہاں ہے تو ہیڈکورٹر جو ہے یہ جینیوہ میں ہے جینیوہ ایک سٹی ہے اور سوزرلینڈ ایک کنٹری ہے تو ادھر اس کا ہیڈکورٹر ہے کسی میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس کے میمبر کتنے ہیں تو اس کے ایک سو سٹھ میمبر ہیں اور کسی نے یہ پوچھا گیا ہے کہ کب یہ ایکزیکٹ ڈیٹ کب ہے اس کو کب اسٹیبلش کیا گیا تھا تو اسے اسٹیبلش کیا گیا تھا فرسٹ جنوری نائنٹین نائنٹی فائیو کو اور جو نیکس پوششن ہے ہمارا وہ ہے دہ فرسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن وات اگر آپ کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں ضرور یاد کریں ان کو کب اسٹیبلش کیا گیا تھا ان کے مقاصد کیا تھے کیونکہ اس قسم کے کوششن پوچھے جاتے ہیں اگر ہم فرسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بات کریں تو وہ تھا لیگ آف نیشن یعنی کہ یو اے نو سے بھی پہلے جو ایک ادارہ تھا انٹرنیشنل ادارہ تھا اسے ہم کہتے ہیں اس کا نام تھا لیگ آف نیشن اسے بنایا گیا تھا جنوری انیس سو بیس کو لیکن ورلڈ وار ون پہلے ہوا تھا پھر ورلڈ وار ٹو جب ہوا تو لوگوں نے کہا عوام کی یہی رائے تھی کہ اب یہ ادارہ ناکام ہو چکا ہے اب ہمیں دوسرے ادارے کو بنانے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں آمن قائم کرنے کے لیے تو یونائٹیڈ نیشنز کا یعنی جسے ہم اکوا میں متحدہ بھی کہتے ہیں چوبیس اکتوبر انیس سو پینٹالیس کو اسے اسٹیبلش کیا گیا تھا اور کامن ویلت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اسے انیس سو اکتیس میں قائم کیا گیا تھا اسی طرح دیکھیں آپ انیس سو بیس یعنی کہ سب سے جو پرانا جو ہے یا پھر فرسٹ جو انٹرنیشنل آرگنیزیشن تھا وہ تھا لیگ آف نیشنز اسے اب ختم کیا گیا ہے اب یہ ادارہ نہیں ہے آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس میں آپی کا فائدہ ہے بکوز اس طرح کے اچھی اچھی ویڈیوز ہم ڈیلی بیسس پر مناتے رہتے ہیں جو کہ آپ کی ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہیں نیکسٹ قویشن ہے اگر ہم بات کریں میری کوری کی میری کوری ایک ایسی خاتون تھی جو دو مرتبہ جنہوں نے نوبل پرائز جیتا تھا اور یہ نوبل پرائز ان کو ملا تھا اور یہ ایک سائنٹس تھی اور انہیں انیس سو تین میں بھی ملا تھا فیزکس میں اور انیس سو گیارہ میں ان کو ملا تھا کیمسٹری میں تو نوبل پرائز چھ شعبوں میں دیا جاتا ہے دس دسمبر کو دیا جاتا ہے ہر سال ناروے اور سیوڈن میں اور یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کو دو مرتبہ نوبل پرائز ملا تھا آپ سے یہ کوئیشن ہے کہ میری کوئری کس ملک سے تعلق رکھتی تھی آپ نے مجھے اس کنٹری کا نام بتانا ہے نیکسٹ کوئیشن اس لیاقت نیرو پیکٹ وہ اناوزڈ ایٹ دہلی ان سو اٹ واز اناوزڈ ان نائنٹین فیفٹی انیس سو پچاس میں اسے اپریل انیس سو پچاس میں یہ ایک پیکٹ تھا اسے آپ ایگریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں موہدہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ٹریٹی ہوا تھا ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور اس پر سائن کیے گئے تھے اپریل انیس سو پچاس میں پاکستان کی طرح سے جنہوں نے کیا تھا سگنیچر وہ تھے لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر تھے اور انڈیا کی طرح سے جواہر لال نہرونی کیے تھے جو کہ انڈین پرائم منسٹر تھے اس وقت کے اور اس پر سگنیچر کیے گئے تھے آٹھ اپریل انیس سو پچاس کو نیکسٹ ویشن ہے اگر پرائم منسٹر وزیر آزم ریزائن کا ارادہ رکھیں تو ہی میں ایڈریس ہی ریزیگنیشن ٹو یعنی کہ وہ اپنا استیفہ کس کو ایڈریس کریں گے کس کو بیجیں گے تو وہ اپنا استیفہ بیجیں گے دا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو نیکسٹ پریشن ہے ہر سال ستمبر کے منت میں یعنی کہ یہ جو ستمبر کا منت چل رہا ہے ستمبر کے جو لاسٹ ٹو ویکس ہوتے ہیں ان میں یو این جرنل اسمبلی کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں ہیڈ آف اسٹیر جو ہوتے ہیں ہر کنٹری کے ون نائنٹی تری اس کے جو میمبر کنٹریز ہیں وہ اپنا اسپیچ ڈیلیور کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ کوشن ہے یو این او کے بارے میں اور یہ بھی پی ایم ہمارے نے اسپیچ دی تھی ستائیس ستمبر دوہزار انیس کو کشمیر کے حوالے سے یہ ایک فیمس اسپیچ ہوئی تھی اور یہ سارے ایمپورٹنٹ کوشنز ہیں اگر ہم امین الامت کی بات کریں تو حضرت سیدنا عبید اللہ بن جرہ ان کو کہا جاتا تھا امین الامت نیکسٹ کوشن ہے اگر ہم اتھارٹی لیٹر کی بات کریں تو اتھارٹی لیٹر کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن لیٹر کسی کو آپ نے اگر پرمیشن دینا ہو آفیشلی تو اسے آپ اتھارٹی لیٹر دیتے ہیں وہ آپ کی جگہ وہ ڈیوٹی یا پھر کوئی کام جو ہے وہ سرے انجام دے سکتا ہے نیکسٹ کوشن ہے اگر ہم فلپینز کی بات کریں تو منیلا جو ہے یہ اس کا کیپیٹل ہے منیلا اس کا کیپیٹل بھی ہے اور سیپورٹ بھی ہے اس کے علاوہ ایشیان ڈیویلپمنٹ بینک ایشیائی ترکیاتی بینک کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ بھی منیلا میں ہے آپ سے یہ کوشن ہے کہ ایشیان ڈیویلپمنٹ بینک کو کب بنایا گیا تھا جو کہ ایک ریپیٹیر کوشن ہے پاسٹ میں پوچھا گیا ہے کہ وین ایشیان ڈیویلپمنٹ بینک واز اسٹیبلش یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے دیئے گئے لنک پر کلک کر کے اپنا ٹیسٹ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے سوالات آپ کو یاد ہو گئے ہیں نیکسٹ پوشن ہے ریک جاوک is the capital of which country اگر ہم بات کریں ریک جاوک کی تو یہ آئس لینڈ ایک country ہے آئس لینڈ یورپ کا ایک country ہے اس کا جو capital ہے وہ ہے ریک جاوک اور یہ capital بھی ہے اس کے ساتھ سار لارجے سٹی ہے سب سے بڑا شہر ہے آئس لینڈ کا نیکسٹ پوشن ہے the term of office of chief minister is chief minister جو ہوتا ہے پروینس کا اس کو پانچ سال کے لیے اسے مقرر کیا جاتا ہے appoint کیا جاتا ہے یا elect کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ citizen of Pakistan ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ provincial register کا بھی member ہونا چاہیے تب ہی یہ صوبے کا وزیرعالہ بنے گا نیکسٹ پوشن ہے is s b stands for اگر ہم is s b کی بات کریں تو اس کا فل فارم ہے inter services selection board نیکسٹ پوشن اسلامیات کے related ہے اسلامیات کے questions بھی آپ کے لیے اہم ہیں اور question ہے کہ قرآن مجید کی پانچویں صورت کا نام جو کل سے شروع ہوتی ہے تو اس صورت کا نام ہے سرائے جن یہ رہا سرائے جن جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل سے شروع ہوتی ہے یہ سرائے مبارکہ تو یہ پانچویں صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے اور اس میں جو verses ہیں total آیات ہیں وہ ہیں 28 it means there are 28 verses in سرائے جن next question ہے in which continent سعودی عربیہ is located if we talk about سعودی عربیہ یہ ایشیا کا ہی ایک country ہے سعودی عربیہ اور یہ میپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ جس کا capital ہے ریاض اور اس کے ساتھ جو پڑوسی اس کے ممالک ہیں یہ سارے ایشیا میں آتے ہیں if we talk about ایشیا ایشیا is the largest continent in the world دنیا کا سب سے بڑا continent ایشیا ہے عبادی کے لحاظ سے بھی اور ایریا کے بھی لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا continent ہے وہ ہے ایشیا اور یہ بھی کوششن پوچھا جاتا ہے پاکستان ایشیا کے کس اسے میں آتا ہے پاکستان جو ہے پاکستان جو ہے ایریا اسے کہتے ہیں ساؤت ایشیا یعنی جنوبی ایشیا کے ایریا میں پاکستان فال کرتا ہے اور جو نیکس پوششن ہے ہمارا وہ ہے under the آف چیلڈرن تو ون ایٹ اس کا کریک آنسر ہے اور جو نیکس پوششن ہے وہ ہے when microsoft released first version of windows سو اس نے اپنا پہلا windows کا version ریلیز کیا تھا 1985 کو پاکستان its steel mill was established in the reign of reign کہتے ہیں دور حکومت کو کس دور حکومت میں پاکستان 1979 کو پانسی دی گئی تھی اور پاکستان still mill کراچی میں ہے جسے جولائی 1973 میں رشیہ کی مدد سے بنایا گیا تھا next question ہے بوریتے lake is located in گلگت بلدستان اور یہ گلگت بلدستان پاکستان کا ہی پارٹ ہے آخری آدمی یہ ایک ناول تھا آخری آدمی اور ناول کے یا جو مشہور کتابوں کے جو بھی آتھر سے ہوتے ہیں ان کے نام ضرور پوچھے جاتے ہیں یہ بھی آپ یاد کر جائیں تو ان کا آخری آدمی جو ناول تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آخری آدمی ناول ہے اور ان کے جو آتھر تھے وہ تھے انتظار حسین اور یہ پہلی مرتبہ ان کو 1957 میں لاہور سے پبلش کیا گیا تھا آخری گول میز کانفرنس کب ہوئی تھی تو گول میز کانفرنس آخری ہوئی تھی 1932 میں پہلی گول میز کانفرنس 1930 دوسری 1931 جبکہ تیسری اور آخری گول میز کانفرنس 1932 میں لندن میں منعقض ہوئی اگر ہم لندن کی بات کریں تو لندن انگلینڈ کا کیپیٹل ہے اور یہ گول میز کانفرنس کی پکچر ہے تین گول میز کانفرنس ہوئے تھے 30 31 اور 32 نیکس پیشن ہے فیصلہ آباد کا پرانا نام کیا ہے اگر ہم فیصلہ آباد کی بات کریں تو فیصلہ آباد کا پرانا نام تھا لائل پور اور یہ اس کا نیا نام ہے اب فیصلہ آب پرانا نام ہے لائل پور اور فیصلہ آب پنجاب کا ایک شہر ہے جو ٹیکس ٹائل کی وجہ سے مشہور ہے تو اس کا correct answer ہے 95 365 اب یہ کوشن آتا ہے کہ تیاری کہاں سے کریں تیاری کے لیے ایک بہترین ویب سائٹ ہے test point dot pk یہ آپ وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی یہاں کو بہت اچھے mcq مل جائیں گے پاسٹ پیپر سے لیے گئے اور وید details آپ مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی english کو improve کرنا چاہتے ہیں اسلامیات کے related پاکستان affairs کے related کسی بھی کسی mcq چاہیے تو یہ ویب سائٹ بہت ہی اچھی ہے آپ ضرور اسے وزیٹ کریں description میں دیئے گئے link پر click کر کے test check کریں گے کہ آپ نے جو اب ویڈیو دیکھے اس سے کتنے سوالات آپ کو یاد ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو PDF چاہیے تو PDF دیا گیا ہے PDF آپ free میں download کر سکتے ہیں جہاں کوئی بھی password نہیں لگا ہوا ہے your feedback suggestion and comments are always welcome thanks for watching and Allah حافظ